میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا میں اس ملک کا میر جعفر نہیں ہوں میرے پاکستانیوں میرے میں خوف خدا ہے میں اللہ کو جواب دینا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اریالہ جیل سے پیغام ایک خاجہ آصف نے فوج کو جتنا برا بھلا کہا کسی نے نہیں کہا آج تک فوج کے خلاف جتنی بھی تقاریر کی گئیں ان میں خاجہ آصف کی تقریر پہلے نمبر پر ہے پہلی مرتبہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا احسن اقبال نے بتایا احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں آمار بنے جا رہا ہے دو نو مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے نو مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ نو مئی کا شور مچانے لگتے ہیں قوم کو ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی نو مئی کی سازش اسی نے کی نو مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں لیکن بات ان کے ساتھ ہوگی جو فیصلے کی قابلیت رکھتے ہیں قوم سیتالیس حکومت سے بات کرنا الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے محمود خان اچکزئی کے پاس مذاکرات کا افتیار ہے چار ہمارے آٹھ ستمبر کے جلسے کے تین مقاصد ہیں ایک مقصد چوری کیا ہوا منڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے دوسرا مقصد قبضہ گروپ سے مک کو حقیقی آزادی دلوانی ہے اور تیسرا مقصد مک میں ازاد اگلیہ کا قیام ہے قاضی فائز عیسیٰ کو توسی دلانے کے لیے اگلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے پانچ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے عزاز ہے اگر چانسلر نہ بھی بن سکا تو کوئی بات نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلنے والے علم نائے میں سے آج تک کبھی کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام کرکٹ کی تاریخ میں مجھے ملا ہے میں پاکستان میں شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے بڑے فلاحی ادارے چلانے والا انسان ہوں ہم نے دو کینسر ہسپتال بنائے دو یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور ایک یونیورسٹی بن رہی ہے پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کو صفر سے شروع کر کے اس مقام تک لانے والا میں پہلا سیاستدان ہوں چھ چوبیس گھنٹوں میں میں دو مرتبہ کھانا کھانے کیلئے اپنے سل سے باہر آتا ہوں جو تقریباً دو گھنٹے بنتا ہے یہ سب بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں کسی فائیو سٹار ہوتل میں رہتا ہوں نواز شریف زرداری اور شہباز شریف جب جیل میں تھے تو ان کو جیل کا سل نہیں بلکہ ایک محل نمہ کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں اٹیچ باتھ روم اور ایسی جیسی سہولیات میسر تھیں مجھے تو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے جس کے ساتھ جڑی ہوئی دیوار اس چکی کی ہے جس میں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے مجھے جیل کی اس چکی میں ایک پنکھا ملا ہوا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہ سل اوون بن جاتا ہے میں شکایت نہیں کر رہا لیکن چاہتا ہوں کہ میری قوم کو پتا چلے کہ میں کس حال میں یہاں رہ رہا ہوں میری جیل کے سل کے باہر سیکیورٹی پر ممور اہلکاروں کو ڈرا کر میرے سل سے دور کر دیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ میں سیکیورٹی پر ممور اہلکاروں سے بات کر کے اپنا وقت گزارتا ہوں میرے پاس تو پڑھنے کو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں پھر سے داخلہ لے لیا ہے زندگی میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں جو مطالعہ نہیں کر سکا اللہ نے مجھے اب موقع دیا ہے کہ میں اب اس کو پورا کر سکوں جیل میں مطالعہ کر کے اللہ نے میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے مجھے تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے حربیں استعمال کر کے یہ مجھے جیل میں تنہا کر دیں گے اللہ پر ایمان انسان کا خوف ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم ایمان لاؤگے تو میں تمہارے خوف ختم کر دوں گا میرا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اسی ایمان کے ساتھ آخر تک مافیا کے خلاف ڈٹا رہوں گا گینس باک میں دو نئی انٹریان ہونے والی ہیں ایک انٹری اس یوٹرن کی ہوگی جس میں ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی گئی نواز شریف اڑائی سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے اور فوج اور مارشل لاؤں پر تنقید کرتے رہے اور پھر اسی فوج سے ڈیل کر کے ووٹ کے تقدس کی پامالی کی پرانی روایت کو برقرار رکھا گینس بک میں دوسری انٹری اس پر ہوگی کہ نواز شریف چاروں ایمپائر مطلب چاروں چیف ملا کر کھیلا پھر بھی ہار گیا دوسری پارٹی کو میچ کھیلنے ہی نہیں دیا گیا جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لٹ گئے ہیں نواز شریف کے بارے میں پٹن کی رپورٹ ہے کہ یاسمین راشد سے جتوانے کیلئے نواز شریف کو 74,000 ووٹ ڈلوائے گئے